بسم اللہ الرحمن الرحیم نظرین میں ہوں شراز مول آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شاہ استحسین بادشاہ استحسین شاہ استحسین بادشاہ استحسین دین استحسین دین پناہ استحسین سرداد نداد دردست یزید سرداد نداد دردست یزید حقہ کی بنا لا الہ استحسین نظرین کل میں نے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں میں واقعہ کربلا تک پہنچا تھا جہاں پر شہادتیں کمپلیٹ ہو چکی اللہ کے راستے میں مجاہد انہیں اپنی جانے دے دی حتیٰ کہ امام حسین بھی شہید ہو گئے اب ان کی شہادت کے بعد یزید نے حکم دیا تھا ابن زیاد کو کہ اس سارے جو لشکر بچا ہوئے جو چھوٹے بچے جو عورتیں جو بچیاں بچ گیا بھی ان کو وہاں سے قیدی بنا کر کوفہ لے جایا جائے تو ابن زیاد نے یزید کی حکم پر انہی جو بچے کچھا جو کافلہ تھا ان کو اکٹھا کیا اور کوفہ کی طرف رواں دواں ہو گیا اب جیسے وہ کوفہ کی طرف جا رہا تھا جیسی وہ کوفہ پہنچا اس لشکر کو جیل کی صلاحوں میں ڈالا اتنے میں رات کے ٹائم پہ دو چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس کافلے سے نکل کر بھاگ گئے اب ان کا شاید یہ ذہن تھا کہ وہ مدینہ جا کے مدینے والوں کو بتائیں کہ یہاں ہم اتنا ظلم ہوا ہے امام حسین کو شہید کر دیا حتیٰ کہ سارے ان کا جو کمبہ تھا تقریبا لوگوں کو شہید کر دیا گیا اب وہ بچے جب وہاں سے نکلے کوفہ سے وہاں سے بھاگے رات ساری وہ دوڑتے رہے چونکہ وہ چھوٹے بچے تھے بچپنا تھا دوڑتے رہے دوڑتے رہے حتیٰ کہ جب صبح ہوئی صبح کا سورج نکلا وہ دوڑتے دوڑتے واپسی اسی جگہ پہنچا ہے جہاں سے رات کو نکلے تھے اب ان کو اتنا علم نہیں تھا کہ کس راستے کی طرف جانا ہے تو ابن زیاد کو پتا چل گیا تھا بچے یہاں سے نکل کے بھاگ گئے اب ان بچوں کو جب واپسی اسی جگہ پر پلٹ کر آئے تو دیکھا یہ تو وہی جیل ہے جہاں سے رات کو بھاگے تھے تو ابن زیاد کو جب پتا چلا اس نے ان بچوں کو پھر بڑی زبردست جو اس نے جیل بنائی تھی جو خطرناک مجرموں کے لیے اس میں ان بچوں کو ڈال دیا اب اس بچوں کو جس جیل میں ڈالا وہاں پر جو سنتری تھا وہاں پر جو گارڈ تھا اس کو پتا تھا یہ جو بچے ہیں یہ آل بیت سے ہیں یہ امام حسین کے ساتھ آئی تھے امام حسین کو شہید کر دیا گیا ہے اب یہ بچے اسی کافلے سے بچے ہوئے ہیں تو جو وہاں پر سنتری کھڑا تھا اس نے ایسا کیا دو بچوں کو رات کو پھر نکال کے بھاگا دیا بچوں کی طرف سے مدینہ کی طرف جانا ہے اب وہ بچے جب یہاں سے نکل گئے دھوڑتے گئے رات ساری دھوڑتے گئے رات کا پہر تھا ایک ان کو گھر نظر آیا جہاں پر روشنی جل لیئی تھی تو دونوں بچے اس گھر میں داخل ہوئے اور ان کو بتایا کہ اس اس طرح کا واقعہ ہوا ہے اب جو وہ گھر تھا اس کے اندر جو عورت تھی وہ بھی آہل بیت سے پیار کرتی تھی تو ان دونوں بچوں کو اس گھر کے اندر اس نے دونوں بچوں کو بٹھایا اور ان کو کھانا دیا اور ان کو پینے کو دیا اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد چونکہ جو وہ گھر تھا وہ اس فوجی جرنیل کا تھا جو یزید کی ساتھ ہوتا تھا جو یزید کی فوج کا سپہ سالار تھا اب چونکہ یہ بات پورے کوفہ دمشک ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی کہ بچے دو تھے یہاں سے نکل کر باگ گئے تو اب فوجی جرنیل بھی انہی بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا اور یزید نے اس پر انام بھی فکس کیا تھا جو ان دونوں بچوں کو پکڑ کے مار دے گا ان کو باقاعدہ انام ملے گا تو جب فوجی جرنیل گھر پر آیا اس نے اپنی عورت سے بھی پوچھا کہ اس طرح کے دو بچے کہیں آئے تو نہیں اب وہ عورت چونکہ وہ محبے آلے بیعت تھی تو اس عورت نے کہا وہ بچے ادھر تو میں نے نہیں دیکھے لیکن چونکہ اس نے بچے وہاں اپنے گھر میں چھپائے ہوئے تھے اب چھوٹے چھوٹے محسوم بچے تھے اور آت کو کہیں اچانک ان کی آنکھ لگ گئی اب نیند میں کہیں وہ شاید بھول پڑے کسی بھی وجہ سے جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے تو وہ جرنیل اٹھ گیا اس نے دیکھا دونوں بچے وہاں پر ہیں ان دونوں بچوں کو اس نے باہر نکالا میدان میں لے کے گیا اور ان دونوں کے گردنوں پر جب وار کرنے لگا اب یہ بڑا میں سمجھتا ہوں بڑا دکھ بڑا واقع ہے جب ان بچوں کو بندان میں لٹایا اس نے اب جو تھوڑا سا بڑا بچہ تھا اس نے کہا پہلے آپ میری گردن پر تلوار چلا دو چھوٹے بچے کو نہیں مارنا آپ مجھے مار دو جو چھوٹا تھا وہ کہہ رہا تھا نہیں مجھے آپ قتل کر دو میرے بڑے بھائی کو چھوڑ دو اب ان کی آپس میں بحث چن لی تھی تو فوجی جرنیل نے دونوں کی گردنوں پر تلوار کی وار کی اور دونوں کو شہید کر دیا